بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے استیفہ دے دیا ہے حاشم ڈوگر نے اپنے استیفہ وزیر علیہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کو پیش کر دیا ہے ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے استیفہ دے دیا ہے حاشم ڈوگر نے اپنے استیفہ وزیر علیہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کو پیش کر دیا ہے تازہ خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر مصطافی ہو گئے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق حاشم ڈوگر نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اپنی وزارت سے استیفہ دے دیا ہے اور حاشم ڈوگر نے اپنا استیفہ وزیر اللہ پنجاب شہدی پرویز الہی کو بھی پیش کر دیا ہے ابھی یہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ یہ استیفہ منظور کر دیا گیا ہے یا نہیں اور کن بنیادوں پر یہ استیفہ دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ معلومات حاصل کریں گے لیکن اب تک کی اطلاعات کی مطابق پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر مصطافی ہو گئے ہیں انہوں نے وزارت داخلہ سے استیفہ دے دیا ہے اور حاشم ڈوگر نے اپنا استیفہ وزیر اللہ پنجاب شہدی پرویز الہی کو بھی پیش کر دیا ہے اور اب تک یہ استیفہ منظور ہوا ہے یا نہیں ہے کہنا ابھی قبل اس وقت ہوگا پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے اپنے اہدے سے اپنی وزارت سے استیفہ دے دیا ہے اور حاشم ڈوگر نے اپنا استیفہ وزیر اللہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کو بھی پیش کر دیا ہے پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے استیفہ دے دیا ہے مصطافی ہو گئے ہیں حاشم ڈوگر اب تک کی تازہ اطلاعات آپ کو دے رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر اپنی وزارت سے مصطافی ہو گئے ہیں حاشم ڈوگر نے اپنا اسطیفہ وزیر علیہ پنجاب چوہدیر پرویز علیہ کو بھی پیش کر دیا ہے اور یہ اسطیفہ مزور ہوا ہے یا نہیں یہ بھی کہنا گبدلرس وقت ہوگا کن بنیادوں پر اور کن وجوہات کی بنا پر یہ اسطیفہ دیا گیا ہے اسطیفہ دیا گیا ہے یہ اسطیفہ لیا گیا ہے بہت سے سوالات ہیں لیکن اب تک کہ اطلاع جو ہم تک پہنچ چکی ہیں ان کے مطابق آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے استقفہ دیا دیا ہے ڈیپٹی بیوری چیف میان نویر ہمارے صحت موجود ہیں جو کہ اس پر ہم سے مزید بات کریں گے میان نویر بتائیے گا یہ حاشم ڈوگر نے استقفہ دیا دیا ہے وجہ کیا بنی حجیب علیکم کچھ دن قبل ایک بیان دیا گیا تھا مزیر داخلہ پنجاب کی جانت سے کہ جو لانگ مارچ ہوگا اس حوالے سے پنجاب حکومت کسی قسم کی سپورٹ پرام نہیں کرے گی وہ بیان متنازہ بنا جس کے بعد یہ باتیں چلنی جیسی حوالے سے ان سے استقفہ مانگا جارہا تھا ہم انہوں نے اس معاملے کو پر استقفہ پیش کیا ذراہر نے کہتے ہیں جو اس نے بیان دیا تھا کہ جو لانگ مارچ ہوگا اس حوالے سے پنجاب حکومت کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرے گی اس کے بعد انہوں نے اس کو جستیفائی کرنا کی دی کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں کی جائے گی مطلب ہے صرف اس کا یہ ہے کہ بریجاو بریجاو کو پیش کر دیا ہے ٹھیک ہے تو پھر ممگرہ طور پر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ استیفہ قبول بھی کیا جا چکا ہوگا یا کر لیا چاہے گا جی بالکل کیا ہم استیفہ دیا یہ استیفہ انہوں نے بلکل سوچنے کا دیا اس حوالے سے وہ کامی متنازہ بھی بند کیونکہ تھے کیونکہ اسٹریٹمنٹ دی گئی اور پنجاب کے اگر بات کریں تو پنجاب میں پاکستان طریقہ انصار کی حقوقت ہے اور لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں کا جو بیان تھا کافی آتھاک پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ متنازہ ہوا اس کے اوپر کافی جسکلت بھی کیا گیا اتفہم انہوں کا جیسیفہ ذرائی یہی کہتے ہیں کہ قبول کاملیا جائے گا اور جو نیا کوئی وزیر اتاقلہ پنجاب تاہ کر سہلات کیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے جی جی ٹھیک ہے تو ابھی کسی نئے وزیر داقلہ کا اعلان ہوا ہے یا پھر اشارے کس طرف ہیں ابھی تک تو جو ہے وہ نئے وزیر داقلہ پنجاب کا کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں آیا قبول کی جانب سے نہ کچھ تیناتی کی گئی ہے تاہم چونکہ یہ بڑی اہم جو ہے وہ وزارت ہے داقلہ پنجاب تو اس حوالے سے جو ہے وہ یقینی طور پر جو جلد جو ہے وہ وزیر داقلہ پنجاب کی تیناتی کریں گے پھر وقت کسی کی انانسمنٹ نہیں کی گئی اچھا ایک دوسرے پہلو سے بھی اس سارے معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے اب جس طرح سے حاشم ڈوگر سے استیفہ لیا گیا ہے ناراض کی تو ان کے دل میں پیدا ہوئی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے دونیاں پیدا ہوں گی حاشم ڈوگر میں اور پھر جماعت میں جی بالکل یہ بھی ایک بات سامنی ہے بلکہ یہ بات بھی کہا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی منسٹر ان کی تبدیلی متوقع ہے لہور میں خان صاحب آئے تو اس سوالے سے بات ہی دھو رہی ہے بڑے کمانے پر کچھ وزارتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو ہم حاشم ڈوگر بطور وزیر داخلہ پنجاب جو انہوں نے استیفہ دیا ہے اس کی بنیاد پر میں بھی ان کے ساتھ کچھ اور بھی جو ہے وہ پپلز پارٹی کے جو ہے وہ سبائی سمبلی کے میمبرز ہوں یہ یقینی طور پر جو ہے وہ ایک بڑا یہ معاملہ ہے چونکہ بڑی اہم وزارت ہے یہاں تمام معاملات کو دیکھنے ہوتے ہیں اگلے دنوں میں جو ہے وہ یہاں پر جو لانگ مارچ کیا جانا ہے وہ سارا داخلہ پنجابی دیکھتا ہے اور جو پنجاب کے پلیس ہے وہ بھی داخلہ پنجاب کے ساری مطاحت ہے تو ظاہر ہے یہ سارا سو سمجھ کر کیا گیا اور اب کوئی ایسا جو ہے وہ وزیر لگایا جائے گا جو کہ سپورٹ کرے جو کہ لانگ مارچ کو سپورٹ کرے کیونکہ انہوں نے تو بیان دے دیا تھا کہ پنجاب حقوقت کسی قسم کا اپنے وسائل فرام نہیں کری کیونکہ یہ پارٹی کی جو پالیسی تھی یا جو جس طرح پارٹی چاہتی تھی کہ ان کو سپورٹ کیا جائے کیونکہ اس وقت پنجاب کے بعد صحیح کے انصاف کی اتحابت ہے اگر ان کو ابھی بھی سپورٹ پنجاب سے نہیں ہوگی تو لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا جی بہا جو